ایک ویقتی گاؤں میں رہنے والا تھا اور بہت ویسے گاؤں میں بنا پڑھا لکھا پرانے جمانے کی بات میلا دیکھنے گیا ہوئی میلا گاؤں سے تھوڑی دور پر لگتا تھا چار پانچ کلومیٹر پیدل چل کے گیا اب میلے میں اس نے ترہ ترہ کی چیزیں دیکھی میلا پہلی بار دیکھا تھا بڑا خوش ہو رہا تھا گاؤں کا رہنے والا آدمی اتنی دیر میں گھومتے ہوئے گیا تو ایک جگہ اس نے شیشہ دیکھا درپن ایسا آدم کا شیشہ جو اس نے دیکھا تو شیشے میں اس نے سویم کو دیکھا اب وہ یہ نہیں سمجھ پاوے کہ ہم ہی ہیں اور شیشے میں جیسے اس نے دیکھا تو یہ مسکر آیا اور ہاتھ جوڑ کے بلا بھائیہ رام رام تو ادھر سے بھی مسکر آہٹ دیکھے بھائیہ رام رام اس نے کہا واہ واہ بڑے اچھے بھائی صاحب ہیں پہلی بار ملنے میں بھی اتنے پریم سے اب یہ کہا اور بھائیہ سب ٹھیک ہے تو وہ بھی ایسے کہے بس دکاندار سے بولا یہ بھائی صاحب کتنے کے دیئے دکاندار نے سوچا چاہے کوئی درپن سمجھ کے لے چاہے بھائی صاحب ہمیں تو پیسے سے مطلب بولے دو روپے کے تو وہ میلے کے لیے جتنا کھرچہ لائیا تو اس نے دو روپے اسی کو دے دی اور درپن ہاتھ میں لیا اب بھائی صاحب کو بار بار دیکھیں بڑا خوش ہو کرشک ایک سیسالے گھر آئیو کرشک ایک سیسالے گھر آئیو اپنوں سوپری ساتھی پاکے ہیری ہیری ہر سایو کرشک ایک سیسالے گھر آئیو کرشک ایک سیسالے گھر آئیو تنمندھن درپن پیوارے دن میں کیتک بار نہارے بار بار نت مستق ہے کہ بیٹھک میں لٹکا یو کرشک اکیسی سالے گھر سیسا لے کر آیا بیٹھک میں لٹکا دیا اوہ تنمندھن درپن پیوارے دن میں کیتک بار نہارے اپنوں سوپریے ساتھ ہی پاک ہیں ہیری ہیری ہرس آیا اب بیٹھ اور پتنی کے پاس بیٹھ رہے اور تھوڑی دیر میں گئے اچھا ایک مندھ رکھا ابھی آیا پھر جائے اور بھئی آیا اچھی طرح ہو بڑھی آیا پھر لوٹ کر آ جائے اور مند میں سوچے بڑی اچھے بھائی ساہب نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں پرسند رہتے ہیں بہت اچھے بھئی آیا بہا بہا پھر جائے پھر آ جائے اب دن میں دو تین بار ایسے ہی کرے تو پتنی کو لگا کہ پہلے تو یہ کبھی ایسے جاتے نہیں تھے یہ جاتے کہاں ہیں ٹھیک ہے یہ جب باجار جائیں گے تب میں دیکھوں گی وہ گئے کہیں باہر گھومنے پتنی گئی دیکھنے کہ دیکھوں تو کیا یہ بیٹھک میں کیا ہے جو باہر بار اب پتنی گئی تو ہاں تو سیشا تھا اور سیشے میں جو پتنی نے دیکھا تو اسے اپنی سکل دکھی پتنی بڑی نار ہے اب میں سمجھ گئی اسی کی وجہ سے آتا ہے اب اس نے مکہ تانا دانت کٹ گئے تو تو ادھر سے بھی مکہ تانا دانت کٹ گئے بس سمبرم چلی آئی گھرواری سنمک سندر ناری نیہاری آئے گئی ہے سوت ہماری کروڑ اردے میں چھائیو کرسک اکسی سالے گھر آئے اب اس کو بڑا کرود ہماری سوتھ کو لے آیا ہے اسی کی وجہ سے آتا ہے اور بس بھاگ پڑی بس میں نہ رہوں گی بسکھیں ہوں یا ڈوب مروں گی بس کھالوں گی مر جاؤں گی کوئے میں گر جاؤں گی بس رہوں گی نہیں میں تو ابھی جاتی ہوں چاہے جو کچھ ہو جائے اور رونا شروع کیا ہے تو دھائی ساس بہورانی نے کیسو ردن مچا یو کرسک اکسی سالے گھر آئے اس کی ساس دھوڑی کیا ہوا کیا ہوا بیٹی کیوں رو رہی بہو کیوں رو رہی ہے بہو بولی اپنے بیٹے کی کرتود دیکھو بیٹھک میں کس کو لاکر بٹھایا ہے اور میں تو رہوں گی نہیں چلی جاؤں گی ساس بولی نہیں میں دیکھتی ہوں اب ساس گئی اور ساس نے بیٹھک میں جا کے جو درپن دیکھا تو اسے بڑھیا دکھائی پڑی دیکھے گی تو ساس کیا بولی اچھا آپ بھائی رام رام وہ بھی رام رام بولی چھما کرنا بہو سمجھ نہیں پائی پھر بہو کو ڈانٹ کر بولی کیا کہہ رہی ہے تو بڑھیا ہے بردہ ماتا ہماری عمر کی ہے سیوہ کے لئے لائے ہوگا آئی چلی ساس تچھن میں بردہ دیکھ پڑی درپن میں بہو سے بولی اری باوری یا بڑھیا پر میرو لان لو بھائیو کرسک ایک سیسا لے گھر آئے اب بہو کہے گا نہیں نہیں تارونی ہے اور بردہ کہے بردہ ہے اچھا وہ درپن ہے ایسا جو سامنے آ جائے اسی کو دکھا دے بہو سامنے جائے تارونی دیکھو یہ بیٹھی یہ بیٹھی اور ساس کہے ہٹ میں دیکھتی ہوں وہ دیکھ ہے سو بردہ دیکھیں اب ساس بہو کا جھگڑا ساس بہو کا جھگڑا آ کے سسر نیوار ہو سسر نے کہا کیا ہے میں دیکھتا ہوں کیوں یہ کلہ مچا رکھا ہے اب سسر آیا سسر نے کہا تم دونوں ایک ہو اور سسر نے جو دیکھا درپن تو اسے بوڑھا آدمی دکھائی پڑا تو سسر بولا ارے بھئی آلام لام آپ ہو معاف کرنا یہ سمجھتی نہیں ہے دونوں کو پھٹکارا داری والوں پر اس دیکھ کے دونوں کو پھٹکارا سسر بولا بولا سسر اری مور کھاؤ دھر کے مانو دے لجاؤ مر نہ گئیں اور کوئی غلط نہیں بول رہا اتنے میں وہ ویقتی آ گیا گاؤں میں گیا تھا بھوم کا کیا ہے ماں بولی بیٹھک میں کس کو بٹھایا ہے وہ بولا ہمارے بھائی صاحب ہیں بھوم بولی بھائی صاحب ہیں ایک ترونہی کو لا کر بٹھایا بردہ بولی نہیں بردہ ہے اور سسر پتہ کہے کہ نہیں بردہ بیقتی ہے وہ کہے نہیں ہماری طرح یوک ہیں اب جو درپن کے سامنے جائے درپن اسی کا چہرہ دکھا دے اجاب آپ بتاؤ اور اس کے ہاتھ میں جائے سیسا اس کے ہاتھ میں جائے اس کے ہاتھ میں جائے اور ایسے ہاتھ میں جاتے سیسا گر گیا ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور جیسے ہی درپن ٹوٹ گیا تو دو بچے کہے کہیں پھر دوسرا کوئی تھا ہی نہیں نہ بھائی صاحب نہ ترونہی نہ بردہ نہ وہ بردہ بیقتی ایک ہی تھا اور ایک ہی ہے اور ایک ہی دیکھو کتنی ادھوٹ بات اسی طرح وہ ایک ادھوئیت پرماتما ہی ہے پریم میں وہ اننیتاک میں ایک ہو کر رہتا ہے گیان میں وہ ادھوئیت میں ایک ہو کر رہتا ہے یہ تو مایہ کے درپن کے کارن دوئیت کی انبھوتی ہمیں ہوتی ہے اور ہم اپنے ہی اس چہرے کو ایک میں دو دیکھ لیتے ہیں بھائی صاحب اور یہ اور وہ سب سارا سنسار بن جاتا ہے لیکن ایک آدمی کی انگوٹھی کھو گئی بڑا پریسان ایک مہاتمہ ملے مہاراج میری انگوٹھی کھو گئی آپ تو سروجہ ہیں سب جانتے ہیں تو بتائیں میری انگوٹھی کہاں ہیں بڑی کرپا ہوگی مہاتمہ مولے میں بتا دوں گا تو بتاؤ مہاراج کہاں رہ گئی کرتے کی یہ تکیہ کے نیچے ہے کہ مکان میں رہ گئی کہاں رہ گئی انگوٹھی مل نہیں رہی مہاتمہ مولے انگوٹھی کہیں بھی ہو پر جہاں بھی ہوگی سونے میں ہی ہوگی انگوٹھی سونے سے الگ ہو ہی نہیں سکتی